سبسکرائب کریں ہمارے چینل چشتیا میکانیکو اور پاس آلیب بھی لائکن کھوٹ بائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے میں نے اپنی اپتدائی زندگی بڑی مشکل کی گزارے میرے والد رکشہ ڈرائیور تھے اور مجھے ناز یہ کہنے میں چھپاتا نہیں ہوں یہ کہتا ہوں کہ میرے اببہ رکشہ ڈرائیور تھے میرے اببہ نے مجھے رکشہ چلا کر حلال کمائی کھلائی ہے اور اس صحیح نصب رکشہ ڈرائیور کا کی حلال کمائی کا صدقہ ہے کہ آج فقیر کے ضمیر کو کوئی خرید نہیں سکتا میں اپنے اببے پر ناز کرتا ہوں کہ میرے والد نے مجھے رکشہ چلا کر کے پالا ہے کسی کا گلہ گھوٹ کر نہیں پالا لوگ کہتے ہیں رکشہ ڈرائیور کا بیٹا ہے میں خود کہتا ہوں جسے نہیں معلوم ہے سن لے ہاں میں رکشہ ڈرائیور کا بیٹا ہوں لیکن میرے باپ سے مجھے محبت اس لیے ہے وہ رکشہ ڈرائیور تو تھا لیکن کسی کا گلہ گھوٹنے والا نہیں کسی مسجد کا چندہ کھانے والا نہیں کسی بدعقیدے سے اتحاد کرنے والا نہیں کسی کی عبرو لوٹ کر کے عزتوں کا سودا کرنے والا ہے میرے محلے کے لوگ موجود ہیں جانتے ہیں میرے اببہ کی شرافت پر لوگ گواہی دیں گے ان کی نماز کے قضا ہونے پر تو کوئی بات کر سکتا ہے لیکن اس سیزادے کی شرافت پر کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کتنی حلال کمائی سے ہمیں پالا ہے اور آج اس حلال کا صدق ہے حلال کھلاو بچوں کو حلال کوئی انہیں خرید نہیں سکے گا حرام کھلاو گے یہ حرام انہیں تباہ کر دے گا برباد کر دے گا تجارت کرو کچھ بھی کرو کرو اور اپنے آپ کو مضبوط کرو کیپیبل کرو اپنے آپ کو انشاءاللہ دنیا بھی سہورے گی اور آخرت بھی تو ابتدائی زندگی ہم نے بڑی تکلیف کی گزاری ہے یہاں تک کہ جب میں تورے پر جاتا تھا تو میں ٹرک کا سفر کرتا تھا حافظ گفران نے میرے ساتھ اپے میں بھی سفر کیا ہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے تقریر کے لئے گئے ہیں انہوں نے کرایا نہیں دیا ہے تمہارے پاس پیسے بھی ختم ہوئے ہیں اور یہاں آ کر کے ہم نے پیسے چکائے ہیں ٹرک ڈرائیور کو یہ حال ہے آج اللہ کا کرم ہے کہ کچھ سفر ٹریل میں ہوتے ہیں تو ایسے میں ہوتے ہیں کاروں میں ہوتے ہیں اور اب یہ بھی بتانے کے لئے شکر کے طور پر اکثر سفر اب فلائٹ میں ہوتے ہیں الحمدللہ شکر کے طور پر کہتا ہوں جو ہے وہ جیٹ ائر ویز جو ہندوستان کی سب سے بہترین فلائٹ کمپنی ہے اس نے جو ہے وہ کارڈ ایشو کیا ہے میرے لئے ابھی دو دن پہلے کی بات ہے جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں ان کے لئے کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں میں اس پر فقر نہیں کرتا مجھے گلامی پر ناز ہے انہی کے کرم سے ارے گریب نواز کی کھڑاں اڑتی ہے تو گلام کیوں نہ اڑیں گے لیکن ہم نے جب ٹرک میں سفر کیا تو بھی کسی گریب سے نفرت نہیں کی اور آج بھی کسی گریب سے نفرت نہیں کرتے کچھ پاگل ہیں جو ہمارے مرکز پر آتے ہیں لوگ ان کا مزاک اڑاتے ہیں ان پاگلوں کو بھی سیویز بنیاد پر بٹھا کے چائے پلاتا ہوں کہ یہ میرے سننی ہیں پتا نہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہوگا آج بھی وہ آتے ہیں چھکر لگاتے ہیں میں ہوتا ہوں تو آتے ہیں ابھی صاحب ہے نہیں ایسے پتا نہیں کیسے کیسے لوگ بس یہی یہ سننی ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہوگا آپ قریب آئیں دور سے انسان کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے قریب آئیں ہم آپ کے لئے بچ جائیں گے آپ ہمارے نبی کے گلام ہیں ہم آپ کی جوتیوں کی دھول ہیں آئیے قریب آئیے ایک دوسرے سے جڑ جائیے ایک دوسرے سے رابطہ کیجئے اور آپ بھی کام کیجئے بس یہی چند لمحات کلمات تھے جو میں نے اللہ کی رضا کیلئے کی اپنی بڑائی کیلئے نہیں اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ برے لگے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں اللہ معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو خلوص کی توفیق دے اور اس طرح جو سننی کام کرے اس کی حوصلہ وضائی کرو بغیر تو بھی اس کو حوصلہ وضائی کرو آج چھوٹا کی اکل بڑا کرے آج مقتصر کی اکل بڑا کرے خدا جانے کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھائے اور ہر جوان کو دعوت دیتا ہوں اگر رسول اللہ کے لیے رستے کا کانتا بھی ہٹا سکتے ہو تو ہٹا دو سونے کا وقت نہیں ہے سنیت کے تحفظ کا وقت ہے مسلق کی حفاظت کا وقت ہے اور اس کے لیے ہر آدمی کا مرکسے جس طرح کر سکتے ہو بس آخری بات بہت دل پہ لکھ لینا دماغ میں بٹھا لینا گاٹی باندھ لینا اگر کوئی سنیت کا کام کر رہا ہو سات نہیں دے سکتے تو مت دینا مخالفت بھی مت کرنا چپ بے جانا مخالفت بھی مت کرنا مخالفت کرو گے اللہ کا کہر نازل ہوگا اس لئے کسی سنی کی کبھی مخالفت کتنا بھی گیر گزرا ہے اگر عاشق رسولہ تو وہ آپ کا ہے آپ اس کی حفاظت کیجئے اسے سنبھالیے سہارا دیجئے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے پیر کھیچنے والے پیچھے ہوں گے جس کا پیر کھیچا جا رہا ہے وہ ہمیشہ آگے ہی رہے گا کام کیجئے اللہ آپ کی مدد کرے کیا میں امید کرتا ہوں آپ سب کام کریں گے سنیت کا کریں گے انشاءاللہ ایسے ایسے جن کے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے وہ کیا ٹائم دیں گے بتائیں تو اسے کام کریں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے